hi everyone welcome back to my channel and welcome back to another video i hope کہ آپ سبھی لوگ کافی خوش ہوں گے اور کافی زیادہ مزے میں بھی ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت important points discuss کروں گے جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ high value women بن سکتی ہیں کیسے آپ اپنی value کو بڑھا سکتی ہیں کیسے آپ اپنی قدر کروا سکتی ہیں ان سبھی tips کو follow کرنے کے بعد آپ کا mind اور آپ کی life change ہونے والی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلا اور basic important point یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو upgrade کرنا ہے اپنے style کو اپنے fashion کو اپنی personality کو اپنی ہر چیز کو time کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ update کرنا upgrade کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں دیکھتی ہوں اکثر کچھ لڑکیوں کو کچھ خواتین کو جو کہ وہی پرانے خیالات کی ہوتی ہیں اپنی dressing کو بھی اسی طرح ہی کر رہی ہوتی ہیں ان کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ آج کل fashion میں کیا چیز ان ہے ہم نے کس چیز کو follow کرنا ہے کیا چیز ہمیں پہنی چاہیے ان کو کسی چیز کا idea نہیں ہوتا وہ وہی پرانے خیالات ہوتے ہیں ان کے اور وہ اسی خیالات کے according آج کے زمانے میں exist کر رہی ہوتی ہیں تو آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ایسے آپ کی value بہت زیادہ کم ہو جائے گی آپ نے ہمیشہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو آپ نے اپنے dressing کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ dressing بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ dress up اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے personality بھی بہت زیادہ groom کرتی ہے تو آپ نے اسی اس کا خیال رکھنا ہے کہ کیا چیز fashion میں ان ہے ہم نے کس طرح کی چیز wear کرنی ہے کیا چیز ہمیں پہنی ہوئی اچھی لگے گی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جسٹ آپ لوگ جو ہیں پھرانے خیالات کے اپنے dresses کو جوس کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ آج کی زمانے میں آج کی ٹائم میں کیا چیز ان ہے اور کیا چیز پہنی ہوئی اچھی لگتی ہے آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو update کرنا ہے اپنے آپ کو groom کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ important point ہے life میں اگر آپ کچھ بھی ایسا achieve کرتے ہیں جس پہ آپ کو proud feel ہوتا ہے اپنے آپ پہ اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمیں appreciate کریں مگر دوسرے ہمیں appreciate نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے decide بالکل بھی نہیں ہونا آپ نے اپنے آپ کو خود appreciate کرنا ہے اپنے آپ کو خود celebrate کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشی ہیں اپنے لیے خود منانی ہے آپ نے دوسروں سے expect نہیں کرنا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم اپنے آپ پہ proud feel کر رہے ہیں تو دوسرے بھی ہمیں appreciate کریں نہیں کوئی کوئی appreciate کرتا ہے مگر ہر کوئی نہیں کرتا تو آپ نے خود اپریشیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ٹائم دینا اور توجہ دینا وہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنی سیلف کیر کریں اپنے آپ کا خیال رکھیں اپنی سکن کو پروپر ٹائم دیں اور جتنے بھی پروڈیکٹس آپ سکن کے لیے یوز کرتے ہیں وہ سب آپ کی سکن ٹائپ کے اکورڈنگ ہونے چاہیے جیسے کہ یہاں پر میں کچھ سکن کیر پروڈیکٹس یوز کرتی ہوں جس میں کچھ مارننگ سکن کیر پروڈیکٹس ہیں اچھا مارننگ میں میں فیس واش کرنے کے بعد ہمیشہ سن بلوک اپلائے کرتی ہوں اگر آپ نے گھر میں رہنا ہے تب بھی آپ نے سن بلوک کو اپلائے کرنا ہے اگر آپ نے باہر جانا ہے پھر تو بہت زیادہ ضروری ہے اور سن بلوک میں یوز کرتی ہوں ریواج کا اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتا تو دیکھیں ہر ایک سکن ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مجھے یہ سوٹ کرتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو میں یوز کرتی ہوں اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ اپنی سکن ٹائپ کے اکورڈنگ یوز کریں دین میں یوز کرتی ہوں سیلی سیلی کیسڈ سیرم یہ بہت اچھا ہے اگر آپ کو ایکنی کا پرابلم ہے یا ایکنی سکارز ہیں آپ کے فیس پہ تو یہ بہت اچھا ہے اور یہ ہے اورگینک بلوم کا اور اس کے ریزرڈز بہت اچھے ہیں تو میں مورننگ میں یہ یوز کرتی ہوں اگر آپ میرا پرومو کورٹ یوز کریں گے تو آپ کو اس پر ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا باقی سارے لنکس آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جا کے بائی کر سکتے ہیں اور نائٹ میں میں یوز کرتی ہوں وائٹیمن سی کا سیرم جتنے بھی آپ کے فیس پہ مارکس ہوتے ہیں ایکنی سے ریلیٹیڈ پگمنٹیشن یا ڈارک سپورٹس سب کچھ وائٹیمن سی سیرم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے ایڈزرٹس بھی کافی فائن ہے میں اس کو بھی پرسنلی یوز کر رہی ہوں یہ ہے اورگینک لیمرس کا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اگر آپ کچھ بھی بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سارے لنکس ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے آپ وہاں پر جا کے بائی کر سکتے ہیں تو وائٹیمن سی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو ایکنی مارکس ہیں سکارز ہیں یا پھر پگمنٹیشن ہے یا کچھ بھی ہے اس کے بعد سمپلی میں یوز کرتی ہوں مویسٹرائزر اور مویسٹرائزر میں یوز کرتی ہوں یہ پونٹس کا اس میں وائٹیمن ای ہے اور گلیسرین ہے جو کہ میرے سکین کو بہت زیادہ سوفٹ اور ایکسٹرا ہائیڈریٹ کر دیتا ہے ای نو یہ بائی کورٹ پروڈکٹ ہے مگر میرے پاس پہلے سے تھا تو میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو یہ ہے میری سمپل سی سکین کیر آپ نے بھی سکین کیر کو فولو کرنا ہے کبھی بھی لائف میں کوئی ایسی سچویشن بن جائے جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو اپنی ذات کو گرا کے دوسرے کو اپریشیٹ کرنا پڑے آپ نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے اپنی ذات کو کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں کرنا آپ نے اپنی قدر خود کروانی ہے جو اپنی قدر خود نہیں کرواتا اس کی قدر کوئی بھی نہیں کرتا تو یہ تو ایک لکھی بڑی بات ہے تو لہذا کبھی بھی آپ کو ڈی ویلیو مت کریں کسی کے سامنے ایک تلک حقیقت جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم کسی کو ہر ٹائم مؤیسر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہماری ویلیو بھی گر جاتی ہے ہم اپنی ویلیو خود گرا لیتے ہیں تو کبھی بھی کسی کو ہر ٹائم مؤیسر نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کی ویلیو بہت جلدی گر جاتی ہے کبھی بھی کسی کو اویلیبل نہیں ہونا چاہیے آپ نے اپنی قدر خود کروانی ہے اگر آپ کسی کو بھی ہر ٹائم اویلیبل ملیں گے تو وہاں پر بھی آپ کی قدر بہت جلدی کم ہو جاتی ہے اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے سامنے کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں میں وہ نہیں کر سکتی ہوں میرے میں اتنا سٹیمینا نہیں ہے میرے میں اتنا کریج نہیں ہے آپ نے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہمیشہ کونفیڈنٹ رہنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروف کرنا بہت ضروری ہے تو اپنے آپ پر ورک کریں اپنی ڈائیٹ کو لے کے کونشیوس ہونا چاہیے اپنی سیلف کیر کو لے کے کونشیوس ہونا چاہیے ورک آؤٹس کریں جو چیزیں آپ کے لئے اچھی ہیں ان کو کریں اور جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں ان کو اپنی لس سے نکال دیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے اور فٹ رکھنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایسی فیزیکل ایکٹیوٹی میں انگیج رہیں جس میں انگیج رہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اچھا فیل کرتے ہیں اپنی کیئر خود کرنے کے ساتھ آپ نے دوسروں کو بھی الاؤ کرنا ہے کہ وہ آپ کی کیئر کریں کیونکہ زندگی میں کچھ ایسے رشتے ہوتے جن کو خود بتانا پڑتے ہیں اور کچھ ایسے رشتے ہوتے جو خود با خود آپ کی کیئر کرتے ہیں مگر کچھ رشتوں میں آپ کا بتانا اور ان کو الاؤ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ ہسمنٹ وائف کا رشتہ ہوتا ہے جیسے کہ اکثر لڑکی ہیں اکثر خواتین گھر کا کام کر کر کے تھک جاتی ہیں اور اپنے ہسمنٹ کو کچھ بھی ایکسپریس نہیں کر پاتی ہیں تو آپ اپنے ہسمنٹ کو ایکسپریس کریں تاکہ ان کو آپ کی قدر ہو اور وہ آپ کی کیئر کریں اور آپ نے ان کو خود الاؤ کرنا ہے خود ایکسپریس کرنا ہے کبھی بھی اپنے ویک پوائنٹ کسی کو نہیں بتانے چاہیے جب آپ کسی کو اپنے ویک پوائنٹ بتاتے ہیں تو اگلا بندہ پھر اس چیز کا فوائدہ اٹھاتا ہے جتنے بھی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں ان پہ ور کریں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کسی کو بتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں بتانے سے آپ ہلکے پڑھتے ہیں اور اگلا بندہ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے آج کے زمانے میں لڑکی کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو فینینچلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے بھلے آپ آپ گھر میں رہتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کوئی سمال بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں آج کل آن لائن بھی بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کرنے والی بہت زیادہ چیزیں ہوتی جس میں آپ پائٹسپیٹ کر سکتے ہیں لائکہ فریلانسنگ سیکھ سکتے ہیں گرافک ریزائننگ سیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوبنگ کر لیں بلوگنگ کر لیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جسے آپ فائنینچلی انڈیپینڈنٹ ہو یہ بہت ضروری ہے اس سے آپ کی قدر بھی بڑھتی ہے اور آپ ہائی ویلیو ویمن بنتی ہیں ہر لڑکی کو فائنینچل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے آج کے زمانے میں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کے ویڈیو